بات بولی تو نہیں رسول نے کہا کن ابازر فکانہ ابازر بس وہیں ابو ذر ہو گیا یہ بھی اس لیے کہا کہ نئی شائع نہیں تھی ابو ذر پہلے تھا اس جیسا دوسرا بنایا تو جو مثال تاریخ میں ہے میں نے پہلے کہہ دی تاکہ بعد میں کوئی حجت نہ کر سکے اور وجہ بھی بتا دی لیکن علی اور اس کے بیٹوں نے کبھی کون نہیں کہا جھوٹی روایت نہیں ملتی ضعیف سند بھی نہیں ملتی کچھ مثالیں پیش کروں تیرے مولا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے حارون کے دسترخان پر اور تیرے مولا امام رضا علیہ السلام نے قصر مامون میں اور تیرے مولا محمد تقی علیہ السلام نے متوکل کی محفل میں ان تینوں کا وقت الگ الگ دربار الہدہ ماحول جدا تینوں نے ایک ملتے جلتے بے جان میں جان ڈالی ہے ساتھویں امام جس کالین پہ تشریف رکھتا تھا اس کالین کی بنائی میں دھاگے سے شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی میرا مامون کے محل میں ہے کمریک کے دروازے پر جو پردہ لٹکا ہوا ہے اس پردے پر شیر کی تصویر تھی اور میرا مولا جواد اللہ امام متوکل کی محفل میں پیٹھا ہے اور محل میں شیر کا مجسمہ کھڑا ہے مجسمہ دیکھے نا شیر کی کھال اتار کے بھوس بھر لیتے ہیں وہ مجسمہ تینوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کون نے نہیں کہا تینوں کا جملہ ایک ہے یا آسد خوز ادو اللہ اے شیر پکڑ لے اللہ کے دشمن کو جو 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 اللہ 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 جو 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 موسیقی کم از کم کم از کم اپنے سردار کے ظہور تک زندہ رہو ہاں یہی حق ہوتا ہے ان کے فضائل سننے کا کیا کہا یا عصد خوض ادو اللہ پکڑنے اللہ کے دشمن کو میں آپ کی توجہ آپ کی داد آپ کی تحسین آپ کے ناروں کی کوئی شکایت نہیں کر رہا کیونکہ بولتے ہوئے مجمع کی شکایت کرنے والا بھی بڑا کم ظرف ہوتا ہے یہ شکایت نہیں ذرا روش ادراک پہ بس ایک منٹ میرے ساتھ چلو سوال نہ کروں ہے میرا مولا قازم ہے میرا شہنشاہ رضا ہے میرا سردار تقی دشمن تو آپ کے ہیں اللہ آپ نے کہنا تو یہ چاہیے تھا خوض ادوی پکڑ لے میرے دشمن کو آپ تینوں کہہ رہے ہیں خوض ادو اللہ پکڑ اللہ کے دشمن کو کہا تم جیسے بے علموں کو تو سمجھانا ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے در حقیقت وہ اس کا دشمن ہے یہاں ایک سوال ہے تصویر شیر نہیں ہوتی میں مثال دوں کہ یہ بچے بھی سمجھ جائیں آپ نے اخبار کھولا میری تصویر تھی آپ نے کہا علامہ صاحب ہماری مجلس تو پڑ دیں کسی صاحب اقل نے سنا وہ کہا گیا ارے دیوانہ ہو گیا ہے سٹھیا گیا ہے کبھی تصویریں بھی آصل ہوئیں یہ غزنفر تو نہیں یہ تو غزنفر کی تصویر ہے جسے تو غزنفر کہہ کے بلا رہا ہے تم اتنی سی اقل رکھ کے یہ بات سمجھتے ہو جو مسجود اقل ہے جسے اقل سجدے کرتی ہے وہ نہیں جانتا کہ یہ پردے پہ تصویر ہے قالین پہ تصویر ہے یہ سامنے مجسمہ ہے شیر نہیں پھر تصویر کو یا اصد کیوں کہا اوہ علی اور اولاد علی کی منزلت کو ناپاک میزانِ عقل میں تولنے والے نمک حراموں کتنا بدنصیب ہے وہ بندہ جو علی ان ولی اللہ بھی پڑھتا ہے علی کے دروازے پہ بھی کھڑا ہے پھر شاک علی پہ کر رہا ہے سلامی بھی پڑھتا ہے جو سلامی بھی پڑھتا ہے جو جو ہاں جو اٹھانا یہ تو کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں میری ڈیوٹی غیروں کو شیعہ کرنا نہیں ہے میری ڈیوٹی شیعوں کو شیعہ کرنا ہے کیوں کہا تصویر کو بیوٹی شیعہ کرنا نہیں ہے ایک حالف یا میں ہے ایک حالف میں ایک حالف میں یا کا حالف ختم ہو رہا ہے حالف کا اس کے درمیان وقت فرکتا ہے یا حالف میں تھوڑا سا تصور دوں کہ علی کے بیٹیوں نے اتنے مختصر لمحے میں کیا کیا ہے دو الفوں کے درمیان لا شائع کو شائع بنایا شائع کو مثال بنایا مثال کو طبیعت بنایا طبیعت کو تینت بنایا تینت کو جبلت بنایا جبلت کو جوہر بنایا جوہر کو ندفہ بنایا ندفے کو بچہ بنایا بچے کو بڑا شیر پہلے کیا یا آسد باد میں کہا